کہ میرے منوے کے بعد بھی تو اس کے ساتھ لڑتا رہنا اور جھگڑا کرتا رہنا اور اس کو مار کے رہنا یہاں تک کہ وہ باپ کا بیٹا بیٹے کا پھر بیٹا وہ نسلوں کے اندر میں یہ عداوات اور یہ گووز یہ چلتا رہتا ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تصریف لائے اور آپ نے آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دی اور ان لوگوں نے اس کو مانا اور سمجھا اور اس کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کی ہوا ان کے اوپر خیلائی اور ایسی ہدایت کی ہوا چلی کہ جو جان لینے والے وہ جان دینے والے بن گئے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ دوست بن گئے میرے بھائی آپ آج اندازہ لگاؤ پچیس ڈیسمبر دو ہجار بیس یہ جماعتی الاول کا مہینہ اس کی دوسویں تاریخ چودہ سو بے آنیس ہم نے ہماری زندگی کے کتنے سال گزار دیئے آگیا جو آگیا جو یہ جو جگہ کھا لیے اس کو پور کر دو تاکہ پیچھا آنے والے ان مینان سے بیٹھ جائے باقی اس طرف بھی جگہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا یہ چھٹی کا دن اب باقی کی چھٹی ہے اکل کی چھٹی پرسو کی چھٹی اب یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ہم اس کی قدر کریں اور اپنے وقت کو بزائے گناہ ہوکے بزائے فضل باتوں کے کم سے کم تھوڑا سا وقت ہم اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں لگائے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم ان دنوں کے اندر میں اللہ کے گھروں کے اندر میں آئے بیٹھے کچھ ہم نے نفلیں پڑھی کچھ حدیثیں سنی کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے میرے بھائیوں جو شروع میں میں نے آیتِ قریمہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَيْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ میں نے آپ حضرات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک نمونہ ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہمیں کیسے رہنا ہمیں اپنے اوقات کو یہ زندگی کا جو وقت ہے اس کو کیسے گزارنا اور گزارنے کے بعد ہم اللہ کے پاس کیسے اور کون سے ہمار لے کر جائے یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں بتا دی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارو پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن تَسَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِّن جو جس قوم کی شہبت یا ان کا سعار ان کے جیسی حرکتیں ان کے جیسا فعل ان کے جیسا کرے گا یا ان کے اندر میں شامل ہوگا اس کا حسر اسی کے ساتھ ہوگا اللہ ہماری امتِ مسلمہ کی میری آپ کے حفاظت فرمائے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے اندر میں بھی یہ خرابیہ ہے ہم گیروں کے طریقوں کے اندر میں ان کے تہوار کے اندر میں ہم لوگ شریک ہو جاتے ہیں ایسے شریک ہوتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے میں بتا رہا ہوں جیسے آج چھٹی ہے ابھی چھٹی فرسٹ آئے گی اور میں کوئی باہر سے نہیں آیا میں بھی یہی رہتا ہوں آپ کے پاس میں ہی رہتا ہوں میرا مکام بھی یہی ہے یہ میں دیکھتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بھی برابر سے پٹا کے پھوڑتے ہیں جا کر پر ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں نے یہاں بھی دیکھا کئی مرتبہ ہمارا ڈربن پر سفر ہوا کہ فاک وہاں جانا ہوا تو وہاں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہ بڑے خسارے کی بات ہے اور یہاں تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے اس رات کو تو یہ ہمارا کام نہیں ہے یہاں تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو جس قوم کی صحبت اکتیار کرے گا یا اس کے جیسا بنے گا اس کا حسر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جیسے آپ سن دیا ہے جیسی موت ایسا اٹھائے جائیں گے جیسا مرے گا ایسا اٹھائے گا میرے بھائیو دوستو گزروں کو یہ اللہ تعالی نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا ہے آج ہمیں ضرورت ہے دین کو ایمان کو نمازوں کو سنتوں کو سیخنے کی ٹھیک ہے فیملی والے ہیں اپنی مزگولی ہے کہیں جانا آنا ہے جائیے لیکن حدود میں رہتے ہوئے آپ سفر کیجئے کوئی منع نہیں ہے آپ گھومیے فیرے اللہ کی بہت ساری نعمتیں اس کو دیکھیں لیکن اللہ کے افکان کے مطابق اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پھر ایسا نہیں کہ جہاں جھمیلے میں ہم گئے وہاں جا کر ہم بھول گئے کہ ہم نے اٹھائے جیسے ایسا نہیں میرے بھائی ایسا نہیں دیکھو یہ زندگی ختم ہو جائے گی موت کا جھٹکہ لگے گا سارے چھکے سارے مجال سارے تکپر ٹوڑ جائیں گے آپ دنیا کے حالات تو دیکھیں کیسے کیسے حالات ہیں یہ دل کے اندر میں اور دماغ کے اندر میں یہ جو گرور اور تکپر ہے نا کہ ہم نمازی ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم مزیدوں میں جاتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں لیکن آدمی کی ایک سوچ ایک گلتی اس کو ایمان سے نکال پھرکے گی ابھی دو دن پہلے حضرت آئے تھے بڑے شیخ اللہ والد انہوں نے جو واقعہ فرمایا تھا کہ اپنے وقت تکیں بڑے اپنے وقت تکیں مسائد بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہا اپنے اتنے بڑے وقت تکیں شیخ کے لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین لیکن صرف دل کے اندر میں یہ بات آئی کہ میں تو مسلمان ہوں اور کہیں جا رہے تھے راستے سے جب اندر سے ان کا عراق کا جب سفر ہوا اور آ رہے تھے اور راستے میں دیکھا کہ کچھ عیسائی کچھ دوسرے مزا ہی بولے کوئی گھنٹی بجا رہا ہے کوئی ختانی شور بجا رہا ہے اور ختانی کیا کیا عبادتیں کر رہے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یار ہم کتنے حق سے ہم تو مسلمان ہیں اور یہ دیکھو کیسے یہ کیسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تو وہ نعمتیں ان سے چین لی اور انجاب یہ ہوا کہ کچھ کہیں مہینوں تک انہوں نے سور چرائے اللہم محفظنا من کلی بلائی دنیا و آزام پھر جب افسوس ہوا پھر جب ان کے مریدین آئے اور جب وہ رونے لگے ایک لاکھ حدیث یاد ان کو اتنا بڑا آدمی جن کے لاکھوں کی تعداد میں مریدین اپنے وقت کا خطوع و عبدال اپنے وقت کا بڑا شیف محدیث حدیثیں لکھنے والا میرے بھائی ان کا حال یہ ہوا پھر کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور راہ راست پر آ گئے خیر وہ تو اللہ والے تھے ان کو افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ نے واپس ان کو اپنی لاکھ کے اوپر لیا ہے آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کون ہماری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے ہم صبح میں جھوٹ راب کو سوتے وقت جھوٹ اس کی چگل گھوری اس کی دیوت ہر وقت ہمارا تو مزگلہ ہی ہے اسی لئے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے پہلے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ صبح میں آدمی اٹھے گا مسلمان ہوگا ایمان والا سام کو کافر ہوگا ایمان سے خارج ہو جائے گا سام کو ایمان والا ہوگا بستر پر سویا ہے لیکن اس کے پاس ایمان ہوگا صبح میں اٹھے گا تو ایمان ہکل گیا یہ وہ وقت آ گیا یہ حالات ہے تو اسی لئے ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائے ہم توبہ اور استقفار کرنے والے بن جائے اللہ کے احکام کو احکام سمجھ کر ہم ادا کرنے والے بن جائے اللہ کے نبی کے طریقوں کو ہم طریقے سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے والے بن جائے یقین کے ساتھ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اگر اس کو زندگی میں اپنا ہوں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں ورنہ ورنہ آج دیکھیں حالات دیکھیں آپ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بس انقریب اللہ تعالیٰ ایسا قیامت کا چھڑکا دے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دنیا میں مر رہے ہیں اور صریف ای کی ہی نام ہے کرونا وائرس یہ وائرس نہیں ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے یاد رکھنا ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے دیکھو اگلے مہرے ایک سال مکمل ہو جائے گا اس سے پہلے کیسا دنیا کا ایک نظام تھا ایک دنیا کی رفتار کیسی تھی دنیا کے لوگوں کو کیسا تکبر اور گھمڑ تھا اپنی ٹیکنولوجی کے اوپر اپنی سائنس کے اوپر اور اپنے اپنے جو بھی شعبے ہیں اس کے اوپر کہ ہم ہی کوئی ہے باقی کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سال میں بتا دیا ان کو کہ نہیں میں ہوں کوئی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کرنے دھنے والی ذات میری ہے میں چاہوں تو مار سکتا ہوں میں چاہوں تو زندہ کر سکتا ہوں میں چاہوں تو دنیا کو بند کر سکتا ہوں میں چاہوں تو لوگوں کو بھوکے رکھ سکتا ہوں میں چاہوں تو تمہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوگا کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہوگا یہ ہم نے دیکھا دوسروں کی بات نہیں کر رہا اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں ایمان والوں کی کوئی نماز سے جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ملا کوئی قبر میں اتارنے والا بھی نہیں ملا سری لنکا کا حالات ایسے سنے کہ ان کو بھی مسلمانوں کی ڈیڑھ بوڈیا بھی جلائی گئی یہ حالہ now we have time to understand کہ دیکھ شکر تو اللہ سبحان و تعالی نعمت یہ وقت ہے کہ ہم اس کی دیو ہی نعمتوں کی ہم قدر کریں ورنہ انجام مسال اللہ ہماری اقصریت انڈیا کی ہے پتا ہوگا ہمارے ملکہ کے حالات ایک کے بعد ایک حالات آج بھی مدارس بن مسجدے بن خانقائے بن دین کے شعبے بن یہ جب اللہ کی دیو ہی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالی اس کو چھین لیتے ہم بھی یہاں بھی بڑے خود رہے تھے بڑے اچھر رہے تھے یہ لوگ ڈاؤن تو ایک نام ہے لیکن اللہ نے بتا دیا کہ جب میں چاہوں تب ہی تم آ سکتے ہو میرے گھر میں میں چاہوں گا تب ہی تم آ کر عبادت کروں گے میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے اللہ تعالی نے ٹائم دیا ہے دیکھو ماسا اللہ ہم یہاں سب ارد گرد رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ دل میں ایسا ذرہ برابر بھی نہ سوچو کہ میری طرف سے ہمارے بھائی کو تکلیف ہو بلکہ ہم ان کی مدد کرنے والے بنیں ہم ہیلپ کرنے والے بنیں نہ کہ دشمنی کرنے والے نہ کہ انفرمیشن دینے والے نہ کہ ہم ان کے پیچھے ان کی قیبت کرنے والے آج تو حال یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھائی جا رہا ہے اوپر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم دوسروں کو جا کر ان کی انفرمیشن دیتے ہیں کہ ان کو ہم کرا دے یہ ہمارا حال یہ مجھے پتا ہے یہ مجھے لوگوں نے بتایا اگر کسی کا نقصان ہوا یہ سب ہمارے والوں کے کام ہیں اللہ احفاظت فرمائے میرے بھائی و دوست و بزرگو ابھی بھی اللہ تعالی نے یہ نعمت دیئے اس کی قدر کر لو قدر کر لو نمازیں کھڑ لو اللہ کے سامنے توبہ استقفار کر لو اور اپنی نمازوں کو بنا لو ایسی نمازیں بناو کہ نمازوں کے اندر میں جو دعائیہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہماری نماز حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو طرح کی نمازیں ہوتی ہیں ایک وہ اس کو دعائے دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تیری بھی حفاظت کرے جیسے تُو نے میری حفاظت کی ایک نماز وہ ہے کہ اس کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسے تُو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ضائع کر دے ابھی نماز سے فارغ ہوتا ہے حدیث پاک میں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے کپڑے کی طرح ایسے لپیٹ کر کالے رنگ میں اس کے مو پر مار دی جاتی ہے تو ہم نمازوں کو بھی سکھنے والے بنیں اسی لئے بار بار اعلان ہوتے ہیں بیٹھو تھوڑی دیر باتیں سنو حدیث کے جو سبق چلتے ہیں اس کے اندر میں بیٹھو قرآن پاک کو پڑھو اور اس کو سمجھو پھر زندگیوں کے اندر میں فرق آئے گا پھر ہمارے معاملات کے اندر میں پھر ہمارے معاشرے کے اندر میں پھر ہمارے گھر کے اندر میں ہمارے اولاد کے اندر میں پھر مزا آئے گی پھر اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرمائیں گے پھر اللہ ہدایت کی دعائیں کلائیں گے اللہ تعالیٰ ہدایت کے ایسے ہوا کلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا کو بھی ختم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وبا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ہماری گناہوں کی بدولت ہمارے اتنے گناہ ہو گئے کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ نے سب کو احسانی ہم کو پوری انسانیت کو اپنے عذاب کے اندر میں گریف کر لیا ہے تو ہم اپنے آپ کو قصور وار سمجھ کر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ یہ میری گناہوں کی نہوست کے وجہ سے آج پوری دنیا کے لوگ پریسان ہیں یہ اللہ مجھے مات فرما دے اور حالت کو درست فرما دے اور ہدایت کی ہوا کو چلا دے جب ہر انسان ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے دل کے اندر میں یہ بات کو لے کر چلے گا کہ نہیں میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں میں ہی گنہگار ہوں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی یہ توبہ اور یہ استغفار کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالی یہ وبا کو ختم فرمائیں گے میرے بھائیو جو بھی گائیڈ لائن دی جاتی ہے جیسے ابھی بھی حالات اچھے نہیں ہیں یہاں پر تو ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے میں ایسا ہم لوگ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں پورے مارکیٹوں کے اندر میں مولوں کے اندر میں گھوم رہے ہیں لیکن تھوڑا ہم بھی احتیاط کریں اگر ماس کا کہا جاتا ہے تو ہم اس کو باندھیں ہم اس کا استعمال کریں یہ ماس ہے تو اس کو ہم لے لیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو دیکھو جب یہ عادت ہماری تھی واپس چھوڑ گئی خیر سے اس کو لو ابھی ابھی میں نے کچھ آج صبح میں حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں سنا ان کا ایک ویڈیو دیکھا چھوٹا سا دو تین میریڈ کا پہلے میں دس دن رہ کر آیا مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی وائرس وائرس نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ حفاظت سرمہ انداز لگا اس سے کیسے تکلیف ہوتی ہوگی کہا کہ میں دس دن ہسپٹل میں رہا پاکستان کی کہا کہ کہیں جناسے میں نے جاتے ہوئے دیکھے کہیں لوگوں کو آتے ہوئے دوسرے گن جاتے ہوئے دیکھے دیٹ بوڑیوں کو اللہ حفاظت سرمہ ایسا یہ پوری دنیا کا حال ہے تو دھوڑا ہم انڈرسٹینڈن کریں ماسکہ بھی ہم احتمام کریں سینیٹ آئیسر ہے تو اس کو بھی لگائیں بیمار ہے تو ہم نہ آئیں ایک دوسروں کا ہم خیال کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائیں وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمين